اسلام علیکم دوستو میں آپ کو زیلہ مظفرگڑ کے بانی مظفر خان کے بارے میں بتاؤں گا میرے افغانہ نے حضرت صدو والائی حرات کی چوتھی پوشت میں نواب شوجہ خان صدوزائی نے سترہ سو تریسٹھ ایسوی پہ مطابق گیارہ سو ستتر ہجری میں ملتان کی گورنری احمد شاہ دورانی سے لی تھی یہ وہی نواب ہے جس نے سترہ سو تریسٹھ ایسوی میں مجودہ شہر شجاباد بسایا اور نواب مظفر خان اس کا شجاعت مند اور غیرت مند بیٹا تھا نواب مظفر خان افغانستان کی دورانی حکومت کی جانب سے صوبہ ملتان کا آخری گورنر تھا جس کے نام پر مظفرگڑ کا زیلہ قائم ہے وہ سترہ سو ستاون میں پیدا ہوا تیرہ سال کی عمر میں مظفرگڑ کا علاقہ مظفر خان کی نگرانی میں دے دیا گیا سترہ سو اٹھتر میں والد جھوجا خان کی وفات کے بعد ملتان کا گورنر بنا ملتان کے ایک بڑے بزرگ حضرت حافظ جمال سے تلوار اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی سترہ سو نوے عیسوی میں مظفر خان نے دفاعی نکتہ نظر سے مظفرگڑ کا قلعہ تعمیر کروایا قلعہ میں داخل ہونے کے لئے چار دروازے بنائے گئے جن میں مشرق کی جانب ملتانی دروازہ اور مغرب کی جانب کندھاری دروازہ جبکہ شمالی جانب پشاوری دروازہ اور جنوب کی جانب میں بہاولپوری یعنی کہ ریاستی دروازہ شامل تھا لیکن آج کل صرف دو دروازے موجود ہیں بعد میں مظفر خان کے نام سے ہی یہ علاقہ مظفرگڑ مشہور ہوا ملتان سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ اب زلیل صدر مقام ہے آٹھ فروری 1780 عیسوی کو جب تیمور شاہ دورانی ملتان آیا تو مظفر خان نے اس کا شایان شان استقبال کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور نواب کو ایک بڑے دربار میں صفدار جنگ کا خطاب دیا نواب مظفر خان نے ملتان اور مظفرگڑ میں آب پاشی کے لئے نہری نظام قائم کیا مظفروں کے لئے سرائے تعمیر کروایا مظفرگڑ کا قلعہ تعمیر کروایا جو آج اندرون شہر کہلاتا ہے غریب طلبہ کے لئے وظائف مقرر کیے نواب مظفر خان کی ساری زندگی سیکھوں سے لڑتے لڑتے گزر گئی سیکھوں نے پہلا حملہ سترہ سو اٹھ سٹھ عیسوی میں کیا پھر اٹھارہ سو دو سے لے کر اٹھارہ سو سترہ عیسوی تک ملتان متواتر سیکھوں کے حملوں کی زد میں رہا آخر کار سیکھوں نے فروری اٹھارہ سو اٹھارہ عیسوی میں ملتان شہر کا محاصرہ کر لیا اور نواب مظفر خان نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے چار ماہ کی تاویل جنگ کے بعد دو جون اٹھارہ سو اٹھارہ عیسوی کو اپنے چار بیٹوں ایک بیٹی اور رفقہ کار کے ہمراہ جام شہادت نوش کیا اس مقصد کے لیے رنجید سینگھ سیکھوں کی ایک بڑی فوج لے کر ملتان آیا تھا اس وقت کی تاریخ دان لکھتے ہیں دو جون کی دوپہر نواب مظفر خان نے زوہر کی نماز پڑھی اور سبز لباس زیب تن کیا اور اپنے چار لڑکوں شاہ نواز خان عزاز خان شہباز خان حق نواز خان اور بیٹی سبیہ اختر بطیج نصرولہ خان اور رفقہ کار کے ہمراہ جنگ میں شامل ہو کر سیکھوں سے لڑتے لڑتے شہادت کا رتبہ پایا اٹھارہ سو اکانوے عیسوی میں کلکتہ سے شائع ہونے والی کتاب ارلی ہسٹری آف ملتان کا مصنف سید لطیف لکھتا ہے کہ نواب مظفر خان کا مقبرہ بہاو دین زکریہ کے جنوبی داخلی دروازے کے سامنے ہے سبز رنگ کی چمکدار ٹیلیوں سے مزین ہے مقبرہ کے دروازے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور فارسی میں یہ عبارت نقش ہے جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے بہادروں کا بہادر بیٹا حاجی صدو زوئی مظفر لڑائی کے دن اس نے اسکری قوت کے ساتھ برپور مقابلہ فتح و کامرانی کے لئے کیا جب اس کا الفاظ سننا ختم ہوا تو اس نے پکارا میں واقف ہوں آج نسرت کا دن ہے بارہ سو تیتیس ہجری یعنی اٹھارہ سو اٹھارہ عیسوی اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رنتیں نازل فرمائے السلام علیکم دوستو میں آپ کو زلہ مظفر کر کے بانی مظفر خان کے بارے میں بتاؤں گا